سبسکرائب کیجئے ایکیو ٹیک ہنڈی چینل کو اور دبائیے اس بیل بٹن کو ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پلے دیکھنے کے لئے ہلو فرنڈز ویڈیو میں چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس وینڈوز اپ ڈیٹ کا یہ ایرر آ رہا ہے تو اس ایرر کو آپ کیسے ایزیلی ریموف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں بہت سمپل سٹپ ہے آپ اس سٹپ کو فالو کیجئے سب سے پلے آپ کو وینڈوز 11 کی سیٹنگ میں جانا ہے سٹائٹ مینو کے اوپر کلک کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سیٹنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے سیٹنگ اوپن ہو جائے گی پھر آپ کو سکورل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ٹربل شوٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر ادر ٹربل شوٹر کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں windows update کا option ہے آپ کو یہاں پر run کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں detecting problems تو یہاں پر یہ process complete ہونے تک آپ تھوڑا سا wait کیجئے اوکے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں process complete ہونے بعد آپ کو اس کو close کر دینا ہے اس setting کو بھی آپ کو close کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو windows 11 کے service bar میں type کرنا ہے services اس کے بعد آپ کو اس کو click کر کر open کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر find out کرنا ہے windows update تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں windows update اس کو select کر کر آپ کو right click کرنا ہے پھر یہاں پر property پر click کر دینا ہے یہاں پر startup type میں آپ کو automatic select کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر service status آپ کو ایک بار stop کر دینا ہے پھر آپ کو start کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر apply کے اوپر click کر کے ok کر دینا ہے پھر آپ کو اس setting کو close کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنے pc کو ایک بار restart کیجئے problem solve ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ easily problem solve کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آگا ہے تو پلیس لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کریں بھی نہ مت جانا ملتے ہیں نیکس تو ویڈیو میں موسیقی موسیقی موسیقی